اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک آج ہم آپ کے سامنے ہمارے علاقے کی بہت مشہور چیز آپ کے سامنے لے کے ہیں اور اس کا طریقہ کار سارا دکھائیں گے کہ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے آئیں ہم آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں ون کے جسے زیادہ گھڑ ڈالا جاتا ہے اور گھڑ کے ساتھ دو گلاس پانی کے ڈالے جاتے ہیں اس کو پھر اچھی طرح سے پکایا جاتا ہے جیسے کہ ہم چاس تیار کرتے ہیں اس طرح سے اس کو تقریباً دس منٹ پکایا جاتا ہے دس منٹ کے بعد جب اس کا کلر براؤن براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے پک جاتا ہے اس کے اندر پھر یہ چاول کے بھونے ہوئے سیٹ جو ہوتے ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے وہ بھی تقریباً ڈیڑھ کے جیتا ڈالا جاتا ہے ایک انہیں میں جو پانی گھڑ کلو ہو جانتا ہے گھڑ کنہ انہیں گھڑ بھی سوا کلو تے بھی سوا پھرہ پڑے ہو جانتا ہے کیونکہ یہ بان جانتا ہے کلو تو جب اس کا رنگ بلکل براون ہو جاتا ہے یہ چاس پک جاتی ہے اس کے اندر پھر یہ ڈالیں گے اس کو ایک چھانے میں ڈال کر سوا کی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر جو کچھ رہا ہے جو ڈسٹ بگرہ ہے وہ نیچے گر جائے یہ ایک چانے نمائے اس کے نیچے سراغ ہوتے ہیں اور سراغوں کے نیچے سے وہ ڈسٹ وغیرہ نیچے چلی جاتی ہے اس کو پھر اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا جاتا ہے ابھی ہم اس کو مکس کرتا ہوا دیکھیں گے مکس کرنے کے بعد نیکس پرسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا وہ بھی آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے ہمارے ساتھ بنے رہے گا یہ ابھی بہت گرم ہوتا ہے اس کو جلدی جلدی جو ہوتا ہے مکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پھر ہارڈ ہو جاتا ہے ہارڈ ہونے کے بعد پھر یہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے یعنی کہ اس طرح یہ جام جائے گا تو جب یہ اکڑ جائے گا تو پھر اس کا جو ہے نا وہ ٹکیاں نہیں بنیں گی اس لئے اس کو جلدی جلدی مکس کیا جاتا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو یہ ٹیبل کے اوپر لٹا دیا ہے ٹیبل کے اوپر ہلکا ہلکا جو اب گدم کاتا ہوتا ہے تو وہ لگایا جاتا ہے تاکہ یہ نیچے لکڑی کے ساتھ چپکے نہیں تو ابھی اس کو اس کے اوپر پھلا دیا جائے گا ایک وہ بیلن کی بیلن میں ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو ٹیبل کے اوپر پھلا دیا جائے گا ہلکا سا بیلن کو گیلا کرتے ہیں پانی کے ساتھ اور پھر اس کو اچھی طرح سے اس طرح اس کے اوپر پھلا دیا جاتا ہے ابھی بلکل ایک سائٹ سے تھوڑا سے رہ گیا تو اس کو بھی مکمل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو آگے پھلانا مشکل ہوتا ہے تو بھیرہ آستہ آستہ زور لگا کے اس کو آگے پھلایا جاتا ہے ٹیبل کے اوپر یہ مکمل ٹیبل کے اوپر پورا آ جائے گا اس کے بعد اس کی کٹائی ہوگی کٹائی کرنے کے بعد پھر جو ٹکیاں بنیں گی ان کو شاپر میں ڈال کر پہ کیا جاتا ہے یہ اس کے اوپر سونف جو ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر رولا پھیر دیا جاتا ہے دوبارہ سے یہ بیلن جا وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فائنل لک کیسی آرہی ہے ابھی اس کی کٹائی ہوگی کٹائی کرنے کے بعد پھر اس کی ٹکیاں بنائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہا ہے ایک دم سے زبردہ سو گیا ابھی یہ ہارڈ تھوڑا ہو جائے گا ہارڈ ہونے کے بعد اس کی پھر یہ کٹائی کرتے ہیں یہ بلیڈ جو ہوتے ہیں یہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں ایک چھوٹا تو ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو پہلے یہ چھوڑائی کے روح اس کو کٹا جاتا ہے پھر اس کو لمبائی کے روح کٹا جائے گا فائنل یہ ایک سائٹ جو ہے وہ کٹا ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بھی دوسری طرف سے کٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی یہ اس کی ٹکیاں بان گئی ہیں جو دوسری کٹنگ ہوئی ہیں ابھی یہ ٹکیوں کو پھر ایک شاپر میں ڈالا جائے گا وہ جو پیکٹ ایک بناتے ہیں وہ پیکٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ روپے کا وہ جو ہے سیل ہوتا ہے یہاں سے آگے پھر وہ یہاں سے دکاندار لے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ دکاندار پانچ روپے کی ایک ٹکی دیتے ہیں فائنلی سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی اس کی پیکنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ٹکیاں ہیں اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اکٹھا کرنے کے بعد پھر ایک شاپر لیا جاتا ہے جو کہ اس کے سائز کا ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر اس کو ڈال کے اوپر سے بان دیا جاتا ہے اور وہ پیکٹ جو تھا وہ ایک ون ہنڈرڈ کا جو ہے وہ سیل کرتے ہیں یہ آگے دکاندار لے جاتے ہیں پھر وہ آگے پانچ روپے کی اس کی ایک ٹکی بھیجتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ شاپر کے اندر پیکنگ شروع ہو گئی ہے ہائی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ ہمارے علاقے کی خوبصورت رین جو کہ بہت دور دور تک لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ